امہات المومنین آج ہوتی ہیں تو وہ اپنی پیکچر جس طرح میں پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں صحابیات جس طرح کر رہی ہوتی ہیں نقاب اور ہجاب عورت عورا کیا ہے عورا چھپانے میں ہے آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو بٹ آنکھوں کا آئی میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے پوسٹنگ سٹاف آن دے انٹرنیٹ اس اس نوٹ ہجاب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوات کو ٹیمٹیشنز کو مزین کر دیا مردوں کے لیے خواتین کوئی سابون بیچنا ہے کوئی موڈر سیکل بیچنا ہے کوئی کپڑا بیچنا ہے تو موڈلز اور سپر موڈلز لےو اور ان کو ریویلنگ کلوز بنا کے اپنا پروڈکٹ بیچ دو لا الہ الا اللہ تو اللہ کے مینے پوچھے جبل سے جبل یہ کون لوگ ہیں یہ رسول اللہ یہ جناہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ صرف قبر کا ذابہ بھی آخرت بعد میں الہمدللہ رب العالمین والاقبت اللہ علیمتقین والسلاة و السلام علی نبی جل کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پابر لیکن Welcome back to another episode of Wednesday Night Exclusive ہم ہر ونزدے کو ایک نیا topic ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں الحمدللہ آج کے جو topic I think it is one of the most important topics of 21st century the attraction towards opposite gender lust and temptations regarding the opposite gender بیسے جو شاہوات ہیں temptation desires وہ بہت ساری ہیں for money, for dunia, for fame, for status حب المنزلہ یہ بہت ساری ہیں but today I'll be specifically talking about the attraction towards opposite gender مرد کو عورت سے attraction اور عورتوں کو کچھ مرد سے attraction سب سے پہلی حدیث جو اس میں prominent ایک حدیث ہے جو کہ اللہ کی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے صحیح بخاری اور مسلم کی authentic حدیث ہے مطفق ان علیہ اور یاد رکھیں مطفق ان علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آئیو اور ہیلتھ کے پوائنٹ آفیو سے it is of the highest category رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لئے اتنا نقصاندیں نہیں چھوڑا من النساء مردوں کے لئے خواتین so it's a big test رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیثیں فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لئے خواتین سے بڑا فتنہ میں نے اپنے بعد نہیں چھوڑا اور آج ہم دیکھیں سبحان اللہ کہ tools اور billboards اور advertising اور سب کچھ کس طرح سے منپلیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں خواتین کو جو کہ ایک بہاہیا اور ایک ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ٹھیک ہے ایک بہت noble role ہے خواتون کا as a woman herself generations کے لئے اور اس کائنات میں زیادہ تر percentage خواتین کی ہے but اس کو objectifying کے لئے بس بنا دیا گیا کہ کوئی سابون بیچنا ہے کوئی motorcycle بیچنا ہے کوئی کپڑا بیچنا ہے تو models اور super models لےو اور ان کو revealing clothes بنا کے اپنا product بیچ دو لا الہ اللہ اور اور یہ تو ان کے ساتھ ذاتی کی ہی گئی اور اس چیز کو خواتین نے unfortunately woman empowerment سمجھا وہ تم بعد دن بات کرتے ہیں but how big of a fitna it is for the men ایک non-muslim kafir psychologist ہے پرنسٹرن یونیورسٹی کے سوسن فسک ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ when men look at women in revealing clothes انہوں نے تو کچھ term use کی جن کو میں مناسب سمجھتا یعنی ایسے ڈریس میں دیکھتے ہیں وہ جو کہ revealing ہوتے ہیں تو they see women as objects they see women as meat and flesh they don't respect women ید جو سوسن فسک ایک سیکالوجسٹ ہیں پرنسٹرن یونیورسٹی وہ کہہ رہے اور اس دیروں ریسرچ ہیں سٹیڈیز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ مرض جب سٹیک کو دیکھتے ہیں پیس آف میٹ سٹیک جو تیار ہوتا ہے جب وہی برین کا وہی پارٹ اکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جب اور اس میں خواتین ان کی مدد کرتے ہیں اور اس میں خواتین ان کی مدد کرتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی سویٹ اور تمہاری لیے گرین بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس میں خلافت بکشی ہے تم انسانوں کو مرد و خواتین کو اس میں خلیفہ بنائی ہے یعنی تم رول کرتے ہو تم عشب المخلوقات ہو تاکہ اللہ تعالیٰ جانا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کیا عامال کرتے ہو فرمایا فَتَّقُ الدُّنِيَا وَتَّقُ النِّسَا تو دنیا فیر دنیا این فیر وومن کہ کہیں تم ان پر ظلم زیادتی یا ان کے اس ٹیسٹ میں نہ پڑ جاؤ ٹیسٹ کس طرح کا کہ تم کہیں گناہ نہ کر بیٹھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دنیا میں ہر چیز آتی ہے لیکن سپیسفیکلی وومن کے بھی منشن کیا کہ فور مین وومن آرابک ٹیسٹ اور پھر فرمایا فَإِنَّا أَوَّلَا فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل کَانَتْ فِرْنِسَا بنے اسرائیل کا جو سب سے پہلا فترہ تھا وہ خواتین سے شروع ہوا یعنی من فالنگ فور وومن انہیں حرام ہوئے ایک ناجائز طریقے سے فورنکیشن اڈلٹری کے طریقے سے having love for وومن and حلال طریقے سے کرنا this is completely allowed ایک دو تین چار شادیاں تک allowed ہو گئے گئے ہیں but حرام طریقے سے نئے psychology of men and women understand کرنا بہت ضروری ہے جو human physiology ہے نا books بھی ہیں men are from mass and women are from venus اور جیسا کہ ہزاروں books لکھے گئے ہیں what a woman looks in a man وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی support کرنے والا ملے مجھے مجھے security provide کرے مجھے میرے میرے life کو stable کرے میرے پاس گاڑی ہو اور especially women want men with dunia with money right this is inevitable میں جنرالی بات کروں میں پاکٹسing brothers and sisters بات نہیں کروں definitely they look for imaan and they look for character جنرالی میں دنیا میں اندو جنر کی بات کروں but what a man looks in a woman nothing but physical beauty generally physiologically men کی psychology they look for attraction physical attraction in a woman and you know وہ کہا جاتا ہے کہ اس حکیم سے علاج کراؤ جو اس مر سے گزرا ہو ٹھیک ہے تو اس شخص سے بھی مشور لینا چاہیے جو اس حالات اور ان زمانوں سے گزرا ہو مجھے پتہ ہے کہ مرد اور اکثر لڑکے 99% لڑکے ان کے ذہن میں کیا ہوتا خواتین کے بارے میں اور جب دوستی یاریں بھی ہوتی ہیں فرنڈشپس ہوتی ہیں یا بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں دو ینگ لڑکا اور لڑکی جو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں we are just brothers and sisters we are just friends there is no such thing as friendship خواتین تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست consider کر رہے ہوتی ہیں but ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے they are waiting for the opportunity they are waiting for a crack on a loophole unfortunately so بھائی اور بہن وہ ہیں جو ہمارے ماباپ سے ہیں اللہ کی نے بھی ان فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسر کون ہوتا ہے شیطان ابلیس ہوتا ہے اور یہ اکیلے تنہا ہونا کسی بیڈروم میں نہیں ہے صرف بلکہ ڈی ایم پہ واتساہ پہ چیٹ ہو رہی ہے دور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دور درست کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تنہائی ہے تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں انسان کے ذہن میں اچھے خیال آتا ہے اور سبحانہ اللہ پیپل کم ٹو اس اور سکتا ہے کہ ہم تو بڑا ایک پیور ریشنشی ہے بات اچانک سے کچھ ہو گیا اچانک سے اٹریکشن ڈیویلپ ہو گیا اور شیطان کا یہ مقصد ہے اسلام ہر بندے کی فیزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس لئے تو اسلام نے کچھ رولز بتایا ہے اسلام دس نوٹ لیٹ اینی بڈی من اور لیٹ لیٹ جنگر بندے کی ٹوئیز اور ٹیشو بیپر اور تیشو بیوز اسلام ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے اسلام ہر انسان کی اموشنل اسپیکٹ اور فیزیکل اسپیکٹ کی حفاظت کرتا ہے اسلام ہر انسان کی اموشنل ایموشنل ویلیٹ اس لئے نیچیل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ دنیا میں سے دو چیزیں میرے لئے محبوب بنا دی گئی ہیں ایک ومن یعنی اپنی وائیوز اور نائن اٹھا ٹائم وطیب این پرفیوم اور میری آنکھوں کی تھندک یعنی اس سے بھی اوپر اللہ کی محبت یعنی نماز میں رکھ دی گئی ہے نماز میں میری آنکھوں کی تھندک کو رکھ دیا گیا ہے so he had his parties clear so آج کل کا تو یعنی سبحان اللہ یہ بھی بہت بڑا فترہ ہے کہ men are not having attraction towards women this is a sign of Rajula جب فترت کرپت ہوجاتی ہے filth اور فضول ویڈیوز دیکھ 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 تو سبحان اللہ men are having attraction towards men which is unnatural فترہ کرپت ہے اور اس سے بڑا فتنہ آج کل کا gender crisis کہ men are not assuming themselves as men کہ I think I'm not a man اور خواتین کہیں گے شاید میں خاتون نہیں ہوں میں مرد ہوں یہ تو خیر نیکس لیول کے آج کے لیے فتح ہے جس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے لیکن اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ہمیں راستہ دیا ہے بٹ آئی وانٹو منجن ایک ڈیزیز ہے جو دل کا ایک بہت بڑا مرز ہے وہ سفیر ملٹیپل ڈیزیزز ایز این امہ نو ڈاوٹ جسی وجہ سے ہمارے آج یہ حالات ہیں but the worst thing is people are proud of doing sins and they are gaining respect they are wanting to gain respect through sins unfortunately sins were a taboo and they should be a taboo لیکن آج کل جو سب سے بڑا ایک فتحہ ہوئی ہے کہ haram relationships کو یا اس گناہ میں پڑھنے کے بعد اس چیز کو as a sign of respect سنجھے جاتا ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کل امتی معافہ علی المجاہرون میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا accept مجاہرون کون ہے یا رسول اللہ وہ accept those who expose who expose their sins کہ جائے نہیں تیرے بھائی نے یہ کیا اور میں نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا being proud of the sins one commits رات کو گناہ ہو گیا اللہ تعالی نے چھپا لیا اور اگلے دن سیل فی پوست کر کے انسٹرگرام پہ لگا دی کہ الیویل گائز پارٹیگ وید 59 ایڈرز ایڈ فلاں فلاں بار یا کیفے اللہ تعالی نے تمہارے ایبو میں پردہ ڈالا تھا تمہیں گے اس پوز کر دیا سو and this is becoming a peer pressure انفرشنیٹلی ہمارے یعنی جس دور میں ہم پھلے بھڑے اور پیدا ہوئے اس میں انسان چھپاتے تھے اپنے گناہوں کو اور لوگ اپنے گناہوں پہ شاہر فیل کر رہے تھے اور دل میں نردام بات تھی but now اگر کوئی لڑکا کسی دو سے بوچھے کہ یار do you have a girlfriend تو یونیورسٹی گراجوئٹ کر رہا ہے do you have a girlfriend they're shocked what seriously man you're a loser you're a nerd you're a coward you're a wimp اس طرح کے الفاظ تو بپو بچہ ہے تو ممی ڈیڈی ہے have you ever kissed a girl in your life اور وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے seriously man اب خود بتائیں کہ اس لڑکے کی عزت دوستوں کی نظر میں کم ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی unfortunately یہ وہ دوہر ہے ہم اس سننجری میں رہ رہے ہیں اور کسی بہن سے پوچھا جائے کہ you have crossed your ہونیورسٹی لائف اور آپ نے ایک جوانی گزار لیا ہے you are above your تین ایج did you ever get a boy in your life did you ever go to a club اور a pub اور وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے seriously تم سٹونش کے تو نہیں ہو تم کہاں کہاں پھرتے رہے کہاں اور پڑھایا گیا ہے you are a brave warrior and you are a strong person if you are serving your desires and if you are slave to your desires جب میں موویز اور ڈراما پڑھایا گیا ہے and women have lost their value they just given their عزت and men has lost their value for women as well جب خواتین نے اپنی عزت نہیں کی جب خواتین نے اپنے آپ کو پرل اور ڈائیمنڈ اور اپنے آپ کی ویلیو نہیں کی اور ہر کسی کی آنکھوں کی اٹریکشن اور آئے کینڈی بننا چاہا تو مردوں نے اپنے بھی ظلم کیا گناہ کر کے باہر دیکھیں سبحانہ اللہ جس کلچر کم فالو کھنا چاہ رہے ہیں they are making rules and rules and regulations but they are failing سویڈن میں ایک شخص کو کنوٹ کر لیا گیا یعنی پکڑ لیا گیا اور کوٹ میں جیر میں ڈال دیا گیا why because he and well عزو بللہ his girlfriend were having a relationship intimate relationship and the contraception it broke پہلے لڑکی خوش تھی بعد میں کہتی what happened why it broke اور پھر اس نے case کر دیا اور وہ لڑکی کو پکڑ لیا جیر میں ڈال دیا گیا کہ now it's not a consensual something it's a rape their laws cannot solve their problems ہم انسان جتنے بھی rules اور laws بنائے ہم پھنج جائیں لیکن اللہ تعالی نے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف کرتے ہیں تمہارے لئے آسانی کرتے ہیں جو لوگ شہوات کو فالو کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور چل جاؤ ایک ڈگری کا ٹرن لو سیدھے راستے سے اور پھر دور بھٹکتے پھر اللہ تمہارے لئے آسانیہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان بڑا ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا جو رولز اور لاز بنائے زنا زنا کے قریب نہ جاؤ نظر کو نیچہ کرو خواتین اپنے آپ کو پردہ دار رکھیں تمہارے بھلے کیلئے ہارٹ بریک بریک اپس بیزاری سے بچو گئے تمہارے لائف پر کچھ امیجن ایک بچہ اپنے بیبی کھوٹ کیوں ہوتے ہیں کہ بچہ سمجھدار نہیں ہوتا وہ بیٹ سے کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے تو اس کی لئے بیبی کھوٹ بنایا جاتا ہے اور اس کی ہائٹ سوپر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے نہ جم کر سکے رائیٹ اب وہ بچہ روئے کہ مجھے کھوٹ میں کیوں ڈال دیا گیا اور چیخے اور چلائے ہمیں کھوٹ سے نکال کے بیٹ پہ تو نہیں چھوڑ دیتے کہ اب بچہ رو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویک اس کی پروٹیکشن کیلئے اور اس لئے اللہ نے ہماری پروٹیکشن کیلئے ہمیں بہت سرے روز اور قوانین 10 10 years of age 12 years of age وہ پرگنٹ ہو رہی ہیں خواتی اور وہ جو بچے ہیں یا تو وہ باپ کے بغیر گرو کرتے ہیں یا بچوں کو چائلڈ اڈاپشن کیلئے دے دیا جاتا ہے اور جب باپ کے بغیر زندگی گزاری ایک آئیڈیل فیملی کے بغیر دیکھا مہمشہ رہی ہے یا کبھی باہر جا رہی ہے اور باپ کبھی آئے نہیں پوچھنے کے لئے آئے نہیں یا مہم باپ لرڈ ہے ہر ٹائم تو ڈرگز اور ڈیپریشن اور عجیب سے چکریں پڑ جاتا ہیں مووویز اور درامہ موویز موویز میں کیا بتاتے ہیں کہ ایک سنہ محمد سلاللہ مرد وہ نہیں جو اپنی سہبت پوری کر لیتے ہیں مرد وہ جو خاتون سامنے سے گزرتی تو اپنی نکھیں نیچے کر لیتے ہیں we people don't dare to get married میں ایک live case کو بھی جانتا ہوں میں جب دین پر آیا تو میرا راپتہ اور تعلق ختم ہو گیا تو میرا دوست تھا ہم میوشل فرنڈز تھے تو اس مجھے بتایا کہ تمہارے تو پتہ کیا ہوا کیا ہوا یا کہ وہ فورن کنٹری میں گئی شی ہی ہی رلیچنشپ گورا اور اس گورا نے بڑے فینٹیسیز اور خواب دکھائے کہ ہم شادی کے بعد یہاں گھومیں گے وہاں جائیں گے اسی لائف گزاریں گے اور ومن they want فینٹیسیز کہ مجھے وہ دفوڈل لے گا اور وہ روز دے گا اور میں لائف اسی گزارے گا بڑے اسی گزارے گا اور اسی گزارے گا اور پرگنٹ وہ گزارے گا اسی کیا اسی فیک مین آر دیپ انتو دیر لسٹ آر آفتر دیر ایگو آر 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 یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دین پہ نہیں جو دین سے دور ہیں جو اللہ کے خوف رکھتے ہیں وہ دیر ون ومن مین جو اللہ نے جتنی اجازت دی ہیں وہ اتنے پہ رہیں گے وہ حرام کبھی پیفر نہیں کریں گے سب مرد ایسی ہوتے ہیں نہیں it's your fault why did you choose a man like that اللہ gave you conscience دین نے تمہیں guide کیا تھا protect کیا تھا صحیح و غلط بتایا تھا اسی طرح سے مرد بھی جب وہ بریک اپ اور روتے ہوئے آتے ہیں اور لائف دپریشن اور الپ دوائیاں کھا رہے ہیں کہ مجھے تہاوی فلاں فلاں مسئلہ ہوگی اور میں زندہ نہیں رہ پا رہا why did you choose this lifestyle جب تمہیں اللہ نے اکل و شعور دیا تھا so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سیاد ریالیٹی ہے اور یہ بہت جان لیں کہ there is deep attraction in both of the party especially the men اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ نے انسانوں کے لئے شہوات کو مزین کر دیا اور مردوں کے لئے especially من النساء مردوں کے لئے خواتین پھر والبنیر والقناتیر المقنترطی من الضہب والفزہ والخیل مصبم اور اس ساری اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ذالک مطاع الحیات دنیا یہ مطاع ہے یہ سب پلاسٹک ہے اور جو اللہ کے پاس ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترین ہے تو مردوں کو سب سے پہلا حکم جو کرنے کام مردوں کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یاد رکھیں نظروں کو نیچے رکھنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نظروں کو اٹھانے سے اور نظریں جب ہر جگہ دوڑتی ہیں تو پھر کبھی بھی اس لئے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا کہا اور پھر پر پارٹ سے حفاظت کرنے کہا یہ تمہاری لئے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے مردوں کے لئے حقم اور خواتین کے لئے کیا حقم ہے وہ اپنی نظر نیچے رکھیں اور اپنے آپ کوئر رکھیں سو من شوڑ ہلپ بہت 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 اچھا معاشرہ ہو سکے اپ ایسی پکچرز سبحان اللہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہجابی سسٹرز نکابی سسٹرز تائیٹ آبائیہ اور کلر فور آبائیہ پین کے پھٹن 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 بمبارد اور امہات 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 والمومینین آج ہوتی ہوتی ہیں وہ اپنی پیچر انسٹرگام میں پوست کر 회 اور نہ ہوتی آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو آنکھوں کا آئی میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے پوسٹنگ سٹاف on the internet this is not hijab یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں آپ کو کچھ صلف کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب یعنی سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تعابی ہیں حضرت ابو حلیرہ کے ڈیریکٹ سٹورنٹ ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان does not give up on a person until he tries him from the angle of woman شیطان سب لوگوں پر try کرتا ہے ان کو ہرانے کی جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جائنا تو پھر وہ ultimately خواتین کے تھو مردوں کو try کرتا ہے سو یہ specific نصیحات to the brothers اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 years ہو گئی ہے اور میری میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے اللہ اکبر ایک شخص جس کی 84 years age ہے اور اپنے ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا جب وہ اپنے بارے میں honest opinion دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کیا ہم کہیں نہیں جی نہیں مجھ ہمیں خواتین سے ڈر نہیں لگتا اور we are using instagram and snapchat and کیا کچھ day and night and then we say کہ فلا فلا ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہم we are just playing with ourselves اور سید بن مسید بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام تمام پچھلی جو nations تھے اللہ کے نبی سے پہلے ہے کہ جتنے بھی اقوام گزریں ہیں nations گزریں ہیں شیطان نے کسی پہ بھی give up نہیں کیا accept کہ he came from the angle of woman ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں before مغرب تو ان کی وائف نے ان کو ایسی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں تو he stayed silent تو وہ وائف تھوڑے سے نا jealous یا وہ ایک ایک factor ہوتے ہیں جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تم نے انچی try to know probe him کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے تو حسان بن ابی سنان they used to protect themselves کہتے ہیں کہ I just looked at my fingers میں نے پر صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا اور میں نے اپنے آنکھیں کو اٹھا کے نہیں دیا کسی کو صوفیانہ سوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فترہ تو نساء کا خوف ڈالا تھا کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فترہ میں نہ پڑ جائیں because it isn't an attraction for men اور شیطان اگر کسی انزال جیسے میں نے کہا ہار مان جاتے ہیں تو last اس کا جو حربہ ہے اور try ہے کہ وہ اس کو خواتین کتھو try کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح ہی پھسل جائے گا یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا یہ fill the اور pawn website کو access کر لے گا یہ کسی طرح ریلیجنشپ میں آ جائے گا اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا اور پرستیزتہ کے واقعہ آپ کے سامنے ہیں بہت بڑا عابد زاہد راہب تھا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا لمبی حدیثیں ہم نے بتائی بھی یہ کرکس کیا تھا خاتون کی فتنے میں پڑھ گیا اطاب بن ابی رابا اللہ اکبر اتنے بڑے تابعی ہیں صحابہ کے ڈیریکٹ سوڈنٹ ہیں عالم دین ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم بیت والمال پر مجھے ایز امانت دار اور امین مقرر کر دونا میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا میں انشاءاللہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس میں چوری نہیں کروں گا لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں تو میں ایسی خاتون جو بلکل حسین اور جمیل نہیں ہیں تو مگر اس کو بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دونا تو میں اپنے بارے میں کچھ پرامس نہیں کر سکتا اور آپ کو پتہ سبحان اللہ اللہ کینم صلی اللہ علیہ وسلم و قبر کا عذاب دکھائے گیا اور بہت سارے عذاب تھے ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا فورنس کی طرح تھا وہ جب سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر فسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے تو اللہ کیمین نے پوچھا جبیل سے جبیل یہ کون لوگ ہیں یا صلی اللہ یہ زنا کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ صرف کبر کا زاب ہے ابھی آخرت بعد میں کبر کا زاب سو سٹڈیز شو کرتی ہیں کہ the brain it stops working when a person when a man starts looking at a woman with objectifying you know gaze with a gaze جو کہ حرام ہوتی ہے تو پھر logic goes out of the window اور اس کو انسان بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں نے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بچائے کتنے پریکٹسنگ مسلمز کو کتنے حفاظ کو دیکھا کہ وہ اس فتن میں بڑھ گئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے آفیٹ تھی ساتھ رکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکتری ما یدخلو ناس الجنہ اللہ کی نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے انہیں کیا کوالٹی ہوگی کہا التقوی والحسن خلق تقوی ہوگا اکیلے میں تنہائی کی گناہ سے بچتے ہوں گے اور حسن اخلاق اچھا اخلاق ہوگا اور پھر اللہ کی نبی سوال کیا کہ سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیا کام کیا ہوگا آپ رفت میں الفمو والفراج جو مو میں ہے زینی زبان والفراج پرائیوٹ پارٹس اس کی ویسے اکثریت سو سلوشنز بہت کچھ ہیں آپ نے آپ کو قرآن سے ٹیشٹ رکھیں صبح شام کی اذکار کریں سونے سے پہلے کی اذکار کریں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بلکل ایک ایسے یعنی ایک ایسے مورچے کی طرح جو کھلا ہوئے اینیمی کے لیے کسی بھی دائم اس پر حملہ کر سکتے ہیں جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو صبح شام کی اذکار کرتا ہے خرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چارل رف سے گورڈ ہے چاٹ اور وٹسائپ اور سب کچھ اتنا عام ہے تو اس میں ایک فارمولا ہے پی پی ایل فارمولا ہم نے اکثر بتایا اور آپ نے اکثر زیابی کی لیکچر میں سنا بھی ہوگا اس کو ہم نے بھی ان سے سنا پی پی ایل فارمولا جب بھی آپ کا انٹر جنڈر کمیونکیشن ہو تو آپ اس فارمولا کا فالو کریں پرپرس فل پبلک ان لیمیٹڈ کنورسیشن پرپرس فل یعنی کوئی پرپرس ہے تو بات کرنی ہے ورنہ کیا حال چال ہے صحت کیسی ہے آپ کافی سکنی ہو گئی ہیں یا آپ موٹی لگے نہیں no need of it پرپرس فل اگر مجبورا کام کٹھے دے دیا گیا ہے کوئی پروجیکٹ کٹھے کرنے ہے یا ڈاکٹر ہیں ہمیں بیس لوگ ہیں اکثر وائیواز یا اس تک کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹ کٹھے کرنے ہوتے ہیں تو the talk should be پرپرس فل and public پبلک means کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو یہ نہ کہیں کہ آپ سے excuse me بات کرنی ہے ذرا کمرے میں آجیں اور kindly دروازہ بھی بند کرتے آئیے گا نہیں پبلک میں کیفے میں یا جہاں پر لوگ گزرے ہیں یا اگر فون میں بات کرنی ہے تو speaker پر اور parents کے سامنے لوگوں کے سامنے تاکہ آواز ہے اور شیطان کو کھلنے کا موقع نہ ملے unlimited جب کام ہو گیا تو یعنی کہ اچھا چلیں موسم بڑا اچھا ہے تو آئیں چائے پینے چلتے ہیں یا کام ہو گیا تو اور سنائیں موسم کا حال کیسے ہے آپ کے علاقے میں اگر تو بھی اسلامباد میں رہتا ہے میں بھی اسلامباد میں رہتا ہوں موسم باہر جا کے دیکھ لے کیسے حال ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے میں کوئی weather forecaster ہوں جو کہ تو میں حضران کا حال بتاؤں یعنی سبحانہ اللہ شیطان different angles سے آتے ہیں اللہ کا تقویٰ ہونا اللہ دیکھ رہا ہے دل میں مراقبہ ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت بڑا آج کل کا ٹیسٹ ہے اور میں اسی بات پہ آج کے اس شورٹ سے لیکچر ختم کرتا ہوں کہ رضا اللہ ہم سب کو توفیق دے اور حمد دے کہ ہم سب اس قسم کے فتن سے بچ سکیں آمین رب العالمین بے شک اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طب سے حمد کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمت بھی ان کو دیتا ہے جو خیر اسی کو ملتی ہے جو خیر ہی کوشش کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اور شر سے وہی بچ سکتا ہے جو شر سے بچنے ہی کوشش کرتا ہے تو رضا اللہ ہم سب کو خیر دے اور شر سے بچائے اللہ محبب ایلین الامان وزیونہ فی قلوبنا وکر رہے ایلین الکفر والفسق والاسیان ربنا تقبل منا ینا کندسامیل علیم وطبع علینا ینا کندسامیل رحیم یہ دعا کسرت سے کیا کریں اللہم انی آتو بکا من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء یہاں میں برے اعمال سے برے اخلاق سے اور بری خواہشات سے تیر سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر قسم کی شر سے اللہم انی آتو بکا من سوء السمعی ومن شرر سمعی ومن شرر بسری اپنے کان کی شرر سے اپنے دل کی شرر سے اپنے زبان کی شرر سے اللہم پناہ مانگتا ہوں اس کے شرر سے بچو ان کی خیر عطا کر اللہ تعالیٰ ہمیں آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ